پروگرام اندر کے بعد موزم سوہوردی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان اکراریاز ہمارے ساتھ موجود ہے موزم سوہوردی اسلام علیکم ویلکم تو دا شوک کیا حال ہے آپ کا موالیکم اسلام علیکم بلکل چھیک آپ سنائیں کیسے طبیعت ہے رچی کولا پاکہ شکریہ سر آج کے دن میں کافی اہم ڈیویلپرنٹس ہوئی ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق سر ایک وضاحت سامنے آئی ہے چار صفات پر مشتمل اس متعلق آپ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت نہیں ہے یہ ایک سیاسی چال ہے اس کو وضاحت نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو سیاسی چال کہا جا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے آئی تحریک انصاف کی سیاسی سہولتکاری اور آئینی ترمیم کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک چال چلی یہ ان کی طرف سے ایک پولیٹیکل موو ہے اس کو آپ پولیٹیکل اس کو کو وضاحت نہ سمجھیں کچھ نہ سمجھیں آپ اس کو ایک پولیٹیکل موو سمجھے ان آٹھ جہجوں کی جانب سے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو judicial establishment ہے وہ پاکستان کے political script میں intervention کرتی ہے جیسے military establishment کرتی ہے اور ملک میں دو establishment ہو گئی ہیں judicial establishment ہو گئی ہے military establishment ہو گئی ہے آپ کہہ سکے ہیں کہ judicial establishment کی جانب سے پاکستان کے political میں آج ایک اور political intervention کی گئی ہے یہ political move ہے ان آٹھ کی جانب سے دیکھیں اگر وہ فیر ہوں اور اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہوں اور اگر وہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہتے ہوں سیاست کے مطابق نہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ تفصیلی فیصلہ جاری کریں کیا رکاوٹ ہے تفصیلی فیصلہ جانے کی وہ حکومت کی نظر سانی کی درخواست سنیں نہیں چھوٹیاں ہیں ابھی ہم نے لکھا نہیں ہے کیونکہ وہ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تفصیلی فیصلے کو آئینی ترمیم کے بعد تک تاکہ وہ تفصیلی آئینی ترمیم کو بھی ایفیکٹ کیا جا سکے اور نظر سانی کی درخواست سننا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نظر سانی کی درخواست میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ایک پولٹیکل مو ہے ان آٹھ سے جو کی ان میں سے چھے کو تو یہ خطرہ ہے کہ اگر کوئینی ایمنمنٹ ہو گئی اگر عمر بڑھ گئی یا اور ٹینیور پوسٹ ہو گئی یا چیف جسٹس بننے کا طریقہ کار بدل گیا تو وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے چھے تو کینڈیڈیٹ ہیں بیچ میں آٹھ میں سے جو چیف جسٹس بننے کے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ اپنی چیف جسٹس سے بچانے کے لیے اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کو انصاف نہیں دے رہے ہیں وہ چیف جسٹس اپنی چیف جسٹس بننے کی راہ ہم بار کرنا چاہتے ہیں لہذا میں تو اس وضاحت کو ایک پولٹیکل مو سمجھتا ہوں اس کو پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پولٹیکل انٹرونشن سمجھتا ہوں جیسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پولٹیکل انٹرونشن کرتی ہے اگر ہم فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں تو ہم عدلیہ کے سیاسی کردار کے بھی خلاف ہیں اگر ہم جرنیلوں کی پولٹیکل انٹرونشن کے خلاف ہیں تو ہم ججوں کی پولٹیکل انٹرونشن کے بھی خلاف ہیں اگر آئی ایس آئی یا ججوں کو فوج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی تولتکاری کریں یا کسی کو انتقام کا نشانہ بنائیں تو ججوں کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کسی سیاسی جماعت کے لیے پولیٹیکل انٹروینچن کریں اس کے لیے کچھ کریں لہذا میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل موو ہے اس کو سیاسی تناظر میں دیکھنا چاہیے حکومت کی آئینی ترمیم کو سبوتاج کرنے کے لیے جو راستہ بنایا گیا اس میں دیکھ پہتے ہیں سر آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے آئینی ترمیم کو لے کر تو نمبر گیم سر اب بھی بھی جاری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب سے ان کی بات بن جائے گی دیکھیں مولانا تو آئینی ترمیم کی حمایت کریں گے اور میرے خیال میں ججز کی عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا اور چیف جسٹس کے ٹینئر پوسٹ بھی نہیں کی جاری تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے جو مولانا کی ڈیمانڈ تھی نہیں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے کاضی فائز عیسیٰ کو کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جاری ہے ہاں چیف جسٹس کو تائینات کرنے کا طریقہ طریقہ کار بدلا جا رہا ہے اور اس میں پارلیمنٹ کو زیادہ امپاور کیا جا رہا ہے اور اس میں پارلیمانی کمیشن کو زیادہ امپاور کیا جا رہا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم کل بھی پیش ہو سکتی ہے صبح کیبنٹ کا اجلاس ہے اس کے بعد شام کو آئینی ترمیم پیش ہو سکتی ہے یہ نمبر حکومت کے پاس پورے ہیں جو آج کا فضاحت ہے وہ اس نمبر گیم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس کو خراب کرنے کے لیے یہ جاری کیا گیا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت کی نمبر گیم کو سیپوٹاج کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے لیکن حکومت کی نمبر گیم پوری ہے جہاں تک میری طلاعات ہیں آئینی عدالت بھی بن رہی ہے تاکہ یہ سپریم کورٹ سے آئینی معاملات واپس لے کے کانسٹیٹوینٹ کورٹ میں بھیجے جائیں جو چارٹر آف ڈیموکرسی میں بات ہوئی ہوئی ہے اسی طرح اور بھی جو چیف جسس لگانے کا طریقہ کار ہے اور چیزیں ہیں وہ تبدیل کرنے کی بات کی جاری ہے اور میں خیال میں ایک جوڈیشنل ریفارمز پر بڑا پیکج آ رہا ہے جس کے بعد یہ سب فیصلے فوسلے اڑ جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی وہ ترمیم پرویل کرے گی اور اب اگر سپریم کورٹ نے وہ ترمیم شٹائک ڈاؤن کرنی ہے تو وہ اور بات ہے لیکن میرے خیال میں وہ ترمیم اپنی جگہ قائم رہ گی اچھ سے یہ مخصوص نشستوں والا یہ بہام بھی ختم ہو جائے گا اچھ سے ہر چیز ختم ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھی آج کے اندر کے باتیں آپ سے ملاقات ہوئے اگلے پروگرام میں ہمیں دیجئے اجازت آلانے کے بعد